اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میند کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کے گرم سے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکریہ اللہ باقا آج ہم بہت زبردست قسم کے ویجیٹیبل وید چکن نگٹس بنائیں گے آپ بچوں کو ٹیفن میں بنا کے دیں تو پہر میں آپ کھا سکتے ہیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں بہت زیادہ مزیگہ بنائیں گے اور یہ بہت ہیلتی ہیں تو کیونکہ ویجیٹیبل ویسے بھی کھانے چاہیے ہمیں اور بہت اچھے بنائیں گے تو بہت ایزی ریسیپی ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے کہ اگر کسی کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کرنا مست ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور مزید اگر آپ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تو یہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے چکن اس میں ڈالوں گی اور چکن کو سب سے پہلے میں نے ہاف کک کر لیا ہے یعنی کسے میں نے بوائل کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جو سبزیاں ہم ڈال رہے ہیں اس میں تو زیادہ تو یہ ہم نے پکانی نہیں ہے اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ چکن کو پہلے تھوڑا سا میں نے کوک کر لیا ہے جب ہم اسے کریں گے تو باقی جو تھوڑا بہت رہ جے گا وہ فرائے میں ہو جائے گا تو اگر آپ کوک نہ بھی کریں اسے تو آپ ویسے ہی کیمہ اس کا کروانے چکن کا تو اس سے بھی جو نگٹس ہیں وہ بھی اچھے بن جائیں گے اور اس کے لئے ایک درمیانی سائز کی پیاس تھی اسے میں نے چوب کر لیا ہے تھوڑی سی بندوں بھی ہے جو ہم اس میں ڈ لیا ہے کیوں کہ ابھی ہمیں نے چوپ میں ڈالیں گے اس کے لئے تقریباً پانچ سے چھ عدد لیسن کے جوے ہیں جن کو میں نے قط کر لیا ہے اور یہ ہے دھنیا اور پودینہ یہ ڈالنے کے لئے ہم اس میں اور اس کے علاوہ سبس میرچ ہے یہ پھرنٹیسٹ کے مطابق آپ اگر زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے تقریباً چار عدد جو ہیں میں نے چوٹی شملا میرچ ہے اسے میں نے چوب کر لیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے چوب کر لیا ہے کیونکہ ابھی اس کے علاوہ یہ گرین پیاز اور صرف گرین پارٹ جو ہے اس کا وہی بھرے میں نے اسمال کیا ہے وایٹ والا نہیں اور اس کے علاوہ گاجر ہے ایک پھول گاجر جو ہے یہ میں نے کٹ کر لی بھی ہے آپ ریڈ والی گاجر ہے وہ بھی اسمال کر سکتے ہیں یہ چینیز گاجر جو ہے میں اسمال کر رہی ہوں باقی اس کے علاوہ یہ ون فورت کپ جو ہے یہ ہے سو جی یہ دو میں نے لیے ہیں بریڈ کے سلائسیز اور یہ ہم ڈالیں گے ان نگٹ میں تو جس سے نگرز رہے ہیں سوفٹ بنیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے اس کے علاوہ سوچی بھی اس میں ڈالے گے سب سے پہلے تو میں کیا کروں گی بریڈ کے جو کنارے ہیں ان کو میں نے ریموو کرنا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم اور یہ جو ہم اس کے کنارے اتار دیتے ہیں اس کو ہم بلکل بھی ویسٹننگ کریں گے ان کے ہم بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ مزے کے یہ نگرز ریڈی ہوں گے اور بہت جلدی بننے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنارے ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں نے کلے موبر ایک برطان لے لیا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ جب بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی سوچی ہے یہ بسم اللہ رخمان رحیم اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ دودھ یہ بریڈ اور یہ جب سوچی ہے دودھ میں ہم نے ڈال دی ہے تو اب ہم نے سوک ہونے کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً دس مینٹ کے لیے تب تک جو ویجی ٹیبلز بگرہ ہیں ہم انہیں کر لیتے ہیں چوب اسے میں رکھ دیتی ہوں بلکل سائٹ پہ سب سے پہلے تو میں نے چکن کو اس میں کرنا ہے چوب سب چیزوں کو ہم چوب کریں گے بسم اللہ رخمان رحیم یہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ میں نے چکن کر لیا ہوا تھا تقریباً ہاف کو میں نے کیا زیادہ نہیں میں نے کیا آپ کچھا جو چکن کا کیمہ ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بونلیس اور لسن اگر آپ کے پاس چوپر بڑا ہے تو سب چیزیں آپ ایک دفعہ ڈال کے تو پیرا پچھے چوب کر لیں کیونکہ میرے پاس چوپر جو ہے یہ چھوٹا ہے اس لئے میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے چکن کو اور لیسن کو اچھا سا میں چوب کر لیتی ہوں اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں یہ میں ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا اور لیسن اس کو میں اچھا سا چوب کر لیا ہے اس میں سب چیزیں جو ہیں یہ میں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ ابھی ہم نے انہیں مکس کرنا ہے باقی چیزیں جو ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال کے چوپر میں ڈال کے تو چوب کر لیتی ہوں اچھا سا جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیارے پیارے سے اچھے اچھے سے اپنے جیسے کومنٹس کیا کریں اچھا جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گاجر جو ہیں یہ میں نے تھوڑا سے زیادہ ڈالی ہے ایک بڑی گاجر تھی جو میں نے اس میں شامل کی ہے کیونکہ گاجر بھی اچھی ہوتی ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اور ایک شملا میرس گریل پیاس اس کو میں کر لیتی ہوں پہلے چوب پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سے میں نے سارے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی اور چکن جو ہے اچھے طریقے سے میں نے چوب کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان اچھے سے ہم کر لیتے ہیں مکس اور دوسری طرف یہ دیکھیں آپ جو بریڈ اور سوجی میں نے سوک کر کے رکھی تھی دودھ میں یہ بھی کافی حد تک جو ہے یہ سوک ہو چکی ہے یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ ہمیں ایک ہی کر کے مسائلیں ڈالتی جاؤں گی مسائلیں ۔ی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون جو ہے یہ کالی میرچ بسم اللہ اور اسی طرح ہافٹی سپون جو ہے نمک ٹھیکے اچھا سا پہلے کر لیتے ہیں مکس اچھا جی نمک میٹس جو ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے چیک کیا ہے بھی تو مجھے تھوڑا سا نمک اس میں کم لگا ہے اس لئے میں اس میں تھوڑا سا نمک جو ہے اور شامل کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس میں ڈالوں گی میں تھوڑا سا گرم سالہ بلکل یہ چھٹکی برابر اچھے سا ہاں سے مکس کر لیتے ہیں تو میں نے بڑے برطر میں سے نکال کے تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے لیے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے دوسری طرف رکھ لیا ہے ایک فرائی پین تو اس میں ہم تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑا سا بہت ڈرائے کریں گے اسے اچھا جی جی دیکھیں تکریب پر پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے ہلکا بڑا سا میں نے ڈرائے کر لیا ہے چولے کا میں بند کر رہی ہوں اور اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم شیپ دے دیں گے جی تو یہ کافی حد تک جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے ہم میں نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کا میں نے تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اور ہم شیپ دے لیں گے نگٹس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیپ آپ کو ہی بھی دے سکتے ہیں آپ سکوئر میں بھی دے سکتے ہیں اور جو اس کی اپنی شیپ ہوتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب آپ نے یہ اسے زیادہ موٹا نہیں رکھنا بس اتنا ہی کافی رہے گا یہ دیکھیں ذرا ایسے آپ نے سالہ لیا تھوڑا زلنبائی سے کیا اور سینٹر میں سے اسی ہلکا سا ایسے کر دیا اپنے شیپ اپنی مرضی سے دے لینی ہے اب سارے میں ایسے رکھتی جاؤں گی اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کیا کریں گے یہ میں نے دو انڈے میں نے لے لئے تھے انہیں میں نے اچھے دریخے سے پھینٹ لیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف جو ہے یہ بریڈ گرمز ہیں یہ جیسے جیسے ہم بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم انڈے بھی سے ڈپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹ ہینڈ سے انڈے سے ڈپ کریں گے اور دوسری سائڈ جو ہے ڈیپٹ ہینڈ سے اس کی اوپر ہم کرمز لگائیں گے اچھے دریخے سے سارا کوٹ کر لیں گے اور ہم رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی سارے جو ہے نگٹ میں بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو نگٹس ہیں ویجیٹیبلز کے اور چکن کے سارے میں نے شیپ دے کے اور انہیں بریڈ کرمز اور انڈا لگا کے میں نے رکھ لی گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ انہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں کم از کم یہ 20-25 دن کے لیے بلکل بھی خرابری ہوں گے آپ کوئی بھی اے ٹائٹ آپ جار لے سکتے ہیں یہ ٹیفن لے لیں اور آپ اس طریقے سے آپ رکھ لیں جب بھی آپ کا دل کریں تو آپ نکالیں اور اسے فرائے کر لیں بچوں کو لچ باکس میں بنا کے دیں بہت ہی زبردست قسم کے یہ ہمارے جو نگٹس ہیں یہ ریڈی ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے آپ انہیں آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم انہیں کر لیتے ہیں فرائے جتنی مجھے ضرورت ہوگی تو میں اتنے فرائے کروں گی باقی جو ہیں میں اسی طریقے سے میں سٹور کر کے تو میں رکھ رہوں گی دوسری طرف فرائے پین میں میں نے رکھ لیا ہے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا میں نے اور اب ایک کے کر کے ہم جو رگٹس ہیں ان میں ڈالتا جائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم میں نے میڈیم ٹو لو فریم رکھی ہوئی ہے چکر میں نے اسی لیے پہلے میں نے کر لیا ہوا تھا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے میں نے آپ کا اسٹارٹ میں بتایا تھا ویڈیو کے کہ آپ کیما جو ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھا کیما اور اس میں جو ویڈیٹیبلز ہیں وہ بھی ڈال کے تو جیسے سارا میٹھڈ باقی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہے لیکن میں نے جیسے بنایا ہے آپ اس طریقے سے بنایں گے تو آسانی دے گی آپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس میں اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے اسے پلٹا لیا اس طریقے سے آپ فول کرتے جائیں اور اس کو فرائے کر لیں اچھا ایسا بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو فلیم ہے وہ اپنے زیادہ ہائی نہیں کرنا بس خوبصور سے اس کا کلر آ جائے براون کلر نائٹ براون کلر کا اور ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا سا کلر جو ہے نگرز میں آ چکا ہے زیادہ ہم اسے ڈارٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کرنچی بھی بہت زیادہ بنے میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اب میں اسے نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کے ہمارے ویجیٹیبل چکن نگٹز رہیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ انہیں سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کریں آپ نکالیں فرائے کریں اور کھائیں اور اپنے ٹائم کی بچت کریں بچوں کو بھی لنچ باکس میں بنا کے دیں آپ بہت مزے کے بنے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کسی کو پسند آئی ہے آج کی ویڈیو تو لائک شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں اگر آپ اپنی بہن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل فری رانا کوکنگ کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست اور یہ کرنچی بھی ہمارے اڈی ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ذرا اس کو میں توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست قسم کے ہمارے نگر جو ہے ریڈی ہوئے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا پیارے پیارے سے کومنٹس کیجئے گا ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ